نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا عجیہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروشی باوا زبراند ناظرین و سامین علمائے اہل سنت مشایخ اہل سنت اور غیور مسلمانوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی یہ عظیم الشان پربہار جان فضا اجتماع اس بات کا غماز ہے کہ ہم کل بھی عقیدہ ختم نبوت کے محافظ تھے ہم آج بھی بحمد اللہ ختم نبوت کے عقیدے کے محافظ ہیں یہ عقیدہ ضروریات دینیا میں سے ہے اور دین کی اصل ہے اس کا منکر دارہ اسلام سے خارج ہے یہ وہ عقیدہ ہے اور اتنا حساس عقیدہ ہے کہ جس وقت یہ فتنہ اٹھا اس وقت بھی چشم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرد مجاہد کا انتخاب فرمایا تھا اس کو دنیا سیدنا محر علی شاہ کہتی ہے اور میں یہ فقط اپنے وہ جدہ آلہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا بلکہ ایک غیور مسلمان ہونے کی ناتے کہہ رہا ہوں کہ اسی انہی نقوش پر انہی نقوش پر ہم چلتے ہوئے آج بھی اپنے عباو اجداد کے اس مشن پر جو ہمارا دینی فریضہ ہے ہم کاربند ہیں اور ہمارے آخری سانس تک جب تک اللہ کو منظور ہے ہماری سانسیں ہیں ہم اس عقیدے کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ یہ دینِ اسلام پر دینِ مطین پر کسی کا احسان نہیں کسی کا احسان نہیں نہ درگاہوں والوں کا نہ مسجد والوں کا یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں چنا ہے اس نے اس عقیدے کے تحفظ کے لئے یہ غیرتِ ایمانی ہے آپ سب کی کہ آپ یہاں مجتمع ہیں اور اسی لئے میں پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ یہ وہ حساس عقیدہ تھا جس پر قبلہِ عالم سیدنا مہرِ علی شاہ گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر اس عقیدے کی حفاظت فرمائی اور علمی میدان میں عملی میدان میں وہ ہمیں منظر سے باہر نظر نہیں ہی آئے بلکہ منظر کے اندر ہی نظر آئے اور یہ اس لئے میرے والدِ گرامی علی رحمہ نے ایک شیر منظوم فرمایا اسی حوالے سے حقیدہ ختمِ نبوت کے حوالے سے کیونکہ جامعہ رضیویہ ایک بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہت احسن انداز میں شاہ صاحب کی خیادت میں طلباء کو علم کا نور پہنچا رہے ہیں اور یہاں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں وہ لائے کے صد احترام ہیں کیونکہ وہ عقیدہ ختمِ عقیدہ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لئے آئے ہیں میں بھی ہاں بطور ایک عام مسلمان آیا اور الحمدللہ میں اس بات فخر کرتا ہوں اور کچھ احباب مخلصین یہ بھی ہم سے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے نانا جان کی ناموس کے لئے باہر نکل رہے ہیں ماشاءاللہ میں ان کو بلکہ میں ان کو روکتا ہوں ہمارا یہ درگا کا مزاج نہیں ہے کیا روکتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ نانا وہ حسنین کریمین کے ججتے ہیں حسنین کریمین کے نانا ججتے ہیں ہماری اتنی شکلیں نہیں ہیں کہ ہم دائریکٹ ان کو اپنا نانا کہیں ہم ان کے امتی اور ان کے غلام ہیں اور ہم نے جو اس مجلس میں اور آئندہ بھی کل بھی الحمدللہ ہم ہمارے ساتھ علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت ان کی خیادت میں ہم خود باہر بل کل میدان عمل میں نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز یہ ہمارا صرف مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کو جل سے جل واپس دیا جائے ایک اس کی قانونی حیثیت ہے ایک اس کی اسلامی حیثیت ہے شرعی حیثیت ہے تو دونوں تینوں حیثیتوں سے قادیانی غیر مسلم ہیں اس فیصلے کو اسی صورت میں جیسے پہلے تھی اس میں لائے جائے تاکہ انتشار نہ پھیلا جائے ورنہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شاقان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں نہیں دنیا میں کوئی کم نہیں ہم بھرپور اس فیصلے کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا واپس تو پھر اس کے انجام بہت سنگین ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور ایمان کے معاملے میں نو کمپرمائز کسی قسم کی نرمی نہیں برداشت کی جائے گی سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج یار جامعہ رزویہ والو کچھ تو سنو تاجدار ختم نبوت کادیانیوں کا جو یار ہے اٹھا کے ہاتھ کادیانیوں کا جو یار ہے مرزائیوں کا جو یار ہے سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج خدا نے تج کو رسولوں کا تاج دار کیا خدا نے تج کو رسولوں کا تاج دار کیا نصیر تاب عبد واجب العمل ٹھہرا نصیر تاب عبد واجب العمل ٹھہرا وہ دین حق جو محمد نے عشقار کیا تو جو دین محمد ی ہے صلی اللہ علیہ و سلم وہ ہر مسلمان پر ہر گیور مسلمان پر عشقار ہے اس حوالے سے کسی قسم کی پرشانی نہیں ہم ہمارا تن من دن اس قوز کے لیے ہمیشہ حاضر ہے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اور انشاءاللہ ہم حسب سابق اس فریضے کو انجام دینے میں آخری سانس تک کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حضور نبی کریم کی نصرت اور ان کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کا مددگار ہوگا وَمَا عَلَيَّ عَلَيَّا اِلَّا بَلَاغ الْمُبِينَ